بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تحضیوں سجے سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سید یای حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہیڈنگلے لیڈز کے بعد صوفیہ گارڈن کارڈف میں پاکستان اور انگلینگریٹ کرکٹ ٹیموں کے درمیان چار ٹی ٹوئنٹی مقافلوں پر مستمیل سیریز کا دوسرا میچ بینہ گینڈ ڈالے قتم کر دیا گیا میزبان انگلیش ٹیم جس نے برمنگم کے ایج بسٹن کرکٹ گراؤنٹ پر سیریز کے دوسرے میچ میں 23 سن سے فتح حاصل کی تھی اس کو سیریز میں ایک میچ کی برطری حاصل ہے چار میچوں کی سیریز کا چوتہ اور آخری ٹی ٹوئنٹی جمعیرات کو پاکستانی میار وقت کے مطابق راست ساڑھے دس بجے لندن کے اول کرکٹ گراؤنٹ پر کھیلا جائے گا کارڈیف میں پاکستان اور انگلین کے درمیان قراب موسم اور بارش کے سبب سیریز کا تیسرا ٹی ٹوئنٹی نہیں کھیلا جا سکا اس بارے میں صوفیہ گارڈنز میچ دیکھنے آنے والے شائقین کرکٹ کہتے ہیں انہیں میچ نہ ہونے کا شدید دکھ ہے مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کارڈیف سے جیو نیوز کی نمائندہ سائمہ حروم کارڈیف میں ہونے والا میچ جو کہ بارش کی وجہ سے منسوق کر دیا گیا ہے اور شائقین کرکٹ میں بڑی ہی مایوسی پائی جا رہی ہے بڑی دور دور سے لوگ آئے تھے یہ میچ دیکھنے کے لیے آئیے جانتے ہیں ایک فیملی ہے میرے ساتھ آئیے جانتے ہیں کہاں سے آئے تھے اور کتنے مایوس اس وقت وہ واپس جا رہے ہیں ہم آئے ہیں پورٹسمت سے تین کھنٹری کی ڈرائیف کر کے آئے اور بڑی ڈسپوائنٹ ہو کر جا رہے ہیں ہم سپیشلی آئے تھے اپنی پاکستان کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے کیپٹن بابو رازم کو ہمارے بولرز کو ایک اپورشونٹی تھی نے پیرز ٹیسٹ ہونے تھے نسیم شاہ کا سنا تھا اور عثمان کا سنا تھا تو ہوفیلی اب اوپولے میچ ملے گا لیکن کیا کر سکتے ہیں پاکستان اور انڈیا ایک ہے ہم سب ایک ہیں تو اس کے لیے میں آئی تھی خاص دیکھنے کے لیے بہت دسپوائنٹ ہوئی کہ مائچ نہیں ہوئی آج ڈسپوائنٹ تو بہت ہوئی کیونکہ ہم سونزی سے آئی ٹرایول کر کے جب چھوڑ گے زب کچھ لے کے باس اب کیا ابھی بیدر دیکھیں مائچ تو ہمارا جو ہے وہ بارش کی نظر ہو گیا لیکن ہم نے آتوگراف لیا ہے نسیم شاہ کا اور زہیرباد صاحب کا we rented a car we took an off ہم یہاں آئے سکائی بھی کلیر ہو گیا اب تو اور دسپوائنٹ مینٹ کارڈیف میں پاکستان ٹیم کے کھلاریوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے شاہیقی نے کرگر خاص سے بہتاب دکھائی دیئے کارڈیف میں جب ٹیم پاکستان کے کپتان بابر آزم ہوتل سے باہر نکلے تو انہیں مددہوں نے گھیر لیا اس صورتحال پر کپتان بابر آزم غصے میں دکھائی دیئے ایک مہرے لئے پر انہوں نے انتظامیہ سے مداخلت کے لیے بھی کہا البتہ تھوڑی دیر بعد بابر آزم نے اپنے چانے والوں کے ساتھ بات چیت کی اور ان کے ہمرا تصاویر بھی بنوائی یا اپنے چند弓 بھی ٹھیک ہے بیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیلوں میں ہوں اب اطلاعات ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے سرورا سید محسن رضا نقوی کی درخواس پر انگلینڈ ان ویلز کرکٹ بورٹ نے انگلینڈ میں موجود قومی کرکٹ ٹیم کو دو اضافی سیکیورٹی افسر مہیا کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے اضافی سیکیورٹی افسر قومی کھلانیوں کی نقل و حرکت کے دوران موجود ہوں گے وزید تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے جیوانیوز کے نمائندے سوہل امران جو کسف ہمارے سار ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی سوہل جی یا یا اس حوالے سے بتاتے چلیں آپ کو کہ وہاں پہ پاکستان کرکٹ ٹیم جب سے لیڈز میں اس کے بعد منبینگ گب میں اس کے بعد کارڈو میں موجود تھی تو جن اوٹروں میں پاکستان ٹیم رہتی رہی ہے وہاں پر ایک جم کٹا ہو جاتا تھا پاکستان کے جو کھلاری ہیں ان کی مومنٹ کے لیے حادے جب انہوں نے کھانا کھانے کے لیے جانا ہوتا تھا جب پریڈی کے لیے جانا ہوتا تھا تو اس طرح ان کے یہ ایک ناکوشکوار واقعات بھی ہوئے ویڈیوز بھی سامنے آئیں خاص طور پر کارڈپ میں بابر آزم کے حوالے سے ایک ویڈیو ساتھ سی وائرل ہوئی تھی اور اس کے بعد ہی یہ تمام طرح ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کیونکہ وہاں پر ہوتل کسی روٹی ہوتی تھی اور وہی لوگوں کو اس وقت منع کرتی تھی جب کھلاری کہتے تھے جیتر وائز کھلاریوں کے جو ساتھ ان کی انٹریکشن ساتھ بہت قریب ہی ہوتا چلا جا رہا تھا تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے نوٹس میں جب یہ بات آئی جب یہ ویڈیو وائرل سامنے آئی تو اس کے بعد ترخواد کی گئی انگلینڈ کرکٹ بورڈ سے تو اس کے بعد پھر اضافی جو شکریٹی آل کار ہیں وہ تیرات کیے جا رہے ہیں تاکہ جب بھی پاکستان کرکٹیم کے کھلاریوں کی وہاں پر باقی جتنے بھی دن ہے ان کی مومنٹ ہو تو وہ ان کا خیال رکھ چکے تاکہ کوئی ناکوشکوار واقعہ پیش نہ آ سکے دوسری طرف سویل عمران یہ بتائیے گا کہ چیرمن کرکٹ بورڈ سید محسن رضا نکوی اب آئی لینڈ کے بعد انگلینڈ جا رہے ہیں اس کے بعد غالباً وہ ٹیم کے ساتھ سفر کریں گے امریکہ کا جہاں وہ امریکہ میں ہونے والے ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان امریکہ اور پاکستان انڈیا کا میک بھی دیکھیں گے یہ ابھی تو اٹھکا یہ سرکاری دورہ ہے جو کہ وزارت تحلیت کی ہی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ پہلے انگلینڈ جانا پھر اٹھلی جانا ہے لیکن بلکل ایسا ہی ہے کہ آج اگر وہ وہاں پر پہنچتے ہیں ٹائملی تو پاکستان کا جو کونسٹیٹ ہے وہاں پر ان کا رکھے گی ہے تقریب رکھے گی ہے پاکستان ٹیم کے عزاز میں اس پر بھی انہیں شرکت کرنا ہے کل کا میش بھی دیکھنا ہے اوول گراؤن میں تو اس کے بعد ان کی اپنی وزارت تحلیت کے حوالے سے ان کی کمیٹمنٹس ہیں ان کی مصروفیات ہیں وہ رہے گی اتھلی میں پیسی طرح ہے ہمیں جب آج سے کچھ روز پہلے ایک ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی لسی سی اگراؤن میں تو ان سے جاننے کی کوشش کی تھی کہ کیا ورلڈ کپ کے دوران وہ امریکہ میں موجود ہوں گے ایڈیا پاکستان کا میائی دیکھیں گے تو تب انہوں نے یہ اس بات کی تصدیق کی تھی کہ دیفٹلی میں وہاں پر جاؤں گا اور میچ پاکستان کا واہی بھی ایک میچ ہوگا جو ورلڈ کپ کے دوران ہوگا اور وہ پاکستان انڈیا کا میچ ہوگا جو وہاں پر دیکھیں گے بہت شکریہ آپ کا سویل امران ہمارے ساتھ لاہور سے ٹیلی فون لائن پر موجود تھے چیئرمن پاکستان کرکٹ بور دورہ انگلینڈ اور پاکستان ٹیم کو اضافی سیکیورٹی افسر فرہام کرنے کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے عوضہ قومی کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دوران کون ہوگا یہ سوال اب ایک مومہ بن گیا ہے ابتداء میں اطلاع تھی کہ سات ارکان پر مشتمل قومی سیلیکشن کمیٹی نے آئیلنڈ اور انگلینڈ کے دوروں پر کپتان بابر آزم کے نائب کی مخالفت بھی پھر یہ خبر آئی کہ ساوے کپتان شاہنشاہ حفیدی نے ورلڈ کپ میں بابر آزم کا ڈپٹی بننے سے معذرت کر لی ہے تاہم پی سی بھی اس خبر کی تردید کر رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اب خبریں آ رہی ہیں کہ گوچ گیری کسٹن ضرورت پڑھنے پر کپتان بابر آزم کے نائب کا اعلان کر سکتے ہیں اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں سینئر صحافی روزنامہ جنگ کراچی کے سینئر کرکٹ کورسپانڈنٹ عبدال ماجد بھٹی نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے جی ماجد پاکستان کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان فیلحال تو ابھی تک سامنے نہیں آیا پہلے یہ خبر آئی کہ شاہنشاہ آفریدی کو سیلیکشن کامیٹی نے یہ آفر کی پھر یہ خبر آئی کہ انہوں نے معذرت کر لی کرکٹ بورٹ نے اس کی تردید کر دی اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ گیری کسٹن ضرورت پڑھنے پر ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کے دوران نائب کپتان کے نام کا اعلان کر سکتے ہیں دیکھیں اب یہ کرکٹ بورٹ نے ایک انیسیسری پنڈوراز باکس کھول لیا ہے نائب کپتان کا اعلان کر دیں تو کوئی مسئلہ تھوڑی کہ اگر آپ کو یاد ہو آپ سے ڈیڑھ پونے دو سال پہلے جب نیزلینڈ کی ٹیم پاکستان آئی تھی اور سرفراز احمد نے جس ٹیس سیریز میں کم بیک کیا تھا سکلہ اموشتہ اس وقت ہیڈ کوئی تھے بابر آزم کسی وجہ سے ناراض ہو گیا اسٹریڈیم نہیں گئے تو نائب کپتان کا ایشو ہو گیا باہر سے محمد رزوان چلے گیا محمد رزوان کھیلنے رہے تھے سرفراز سے کپتانی کرکٹ بورڈ کروانا نہیں چاہتا تھا تو ایک آئی سی سی نے اس میں انٹرویم کیا تو بھئی آپ کے پاس آپ چاہے محمد آمیر کو کپتان بنا دیں چاہے عباس آفریدی کو بنا دیں آناؤس تو کر دیں آپ نے کیوں آخری وقت تک یہ چیز لے کر گئے ہیں کہ گیری کسٹر آناؤس کرے گا دنیا بھر کی ٹیمیں ہیں کپتان بھی آناؤس ہوتے ہیں نائب کپتان بھی آناؤس سے مجھے یاد ہے نائنٹیز میں پاکستان ٹیم کے وائز کپتان بن گئے تھے آسی مجتبہ تو کرکٹ بورڈ کو اس وقت آسی مجتبہ پر اعتماد تھا ان کو بنا لیا گیا مجھے لگ رہا ہے کہ اس پاکستان ٹیم میں شاہین شاہ آفریدی ریسنٹلی آپ نے جب ان کو کپتانی سے ہٹایا تو وہ نائب کپتانی کیوں قبول کریں گے وہ تو ویسی آپ سے ناناؤز ہیں لیکن میرے خواہل میں کچھ ایسے نام ہیں جن کو کرکٹ بورڈ وائز کپتان نہیں بنانا چاہتا جس کی وجہ سے یہ معاملہ جواب پینڈنگ ہے یہ میرے خواہل میں غیر ضروری طور پر ایک کانٹروورسی کریئٹ ہو گئی ہے چاہے ایکس وائزی جس کو بھی اناناؤس کرنا چاہے ہیں دنیا بھر میں یہ پریکٹس چلتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اناناؤس کرتی ہے آخری وقت پہ گیری کستان گیری کستان نے تو چھے دن پہلے پاکستان ٹیم کو ٹیک آور کیا ان کو کیا بتا کہ ہمارے ڈیسیلوں کا کیا ماہور ہے ہمارے ہاں کیا کرکٹ کی سیاست ہوگی ہے تو پرخواہل میں محسن بھٹی صاحب کو اس میں چونکہ ٹی سی بی چیئرمن کے پاس مہد کپتان کے احتیار ہے ان کو انٹروین کرنا چاہیے وہ اس میں اناناؤس کرنے سیلیکٹرز پر یہ کام چھوڑیں گے سیلیکٹرز جو ہے وہ مسائل ٹریٹ کریں گے اور پی سی بی خام خواہ جو ہے وہ تنابیہ اپنے کر جائے گا لیکن عبدالماجد بھٹی اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو چیئرمن کرکٹ بورٹ سید محسن اکوی نے کہا کہ جو ان کی اختیارات ہیں انہوں نے سیلیکشن کمیٹی کو دے دی ہیں سیلیکشن کمیٹی سات ارکان پر مشتمل ہے جس میں چار ٹیسٹ کرکٹرز بھی موجود ہیں اور ٹیم کا کپتان کوچ اور ایک ڈیٹا آنیلسٹ اس سیلیکشن کمیٹی کا پارٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ٹیم کے لیے وہ ٹیم میں انٹرفیر نہیں کریں گے پھر کپتان کی حوالے سے بھی انہوں نے یہی رائے کا اظہار کیا تو اگر سیلیکشن کمیٹی نے کسی کھلاڑی سے پوچھا ہے تو انہوں نے تو اپنے اختیارات سے کوئی تجاوز نہیں کیا تو اب سوال یہ ہے کہ اگر سیلیکشن کمیٹی جن کو یہ کام دیا گیا ہے وہ نہیں کر رہی تو کوچ کیسے کریں گے دیکھیں میرے حال میں اگر چیئرمین کے پاس کپتان اور نائب کپتان کی تقروری کا اشتہار ہے تو میرے حال میں ان کو استعمال کرنا چاہیے یہ چیزیں آپ سیلیکشن کمیٹی کے چھوڑیں گے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ سیلیکشن کمیٹی میں جتنے ذہین لوگ ہیں ہم نے تو ان کے ساتھ کافی ٹائم بھی گزارا ہوا ہے اور کافی من سے ماضی میں بیٹھ کے جب دسکشن ہوتی تھی تو ان کی کہانیاں بھی سنی ہوئی ہیں وہ کتنے ذہین نے ہمیں یہ بتایا تو ایسے لوگ ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ ستارے لوگ ہی اس چیز کے اہل نہیں ہیں لیکن میرے حال میں یہ کام چونکہ پی سی دی کا ہے پی سی دی چیئرمین کا ہے تو چیئرمین کو اپنے اختیارات استعمال کرنا چاہیے آپ کو یاد ہے پرائنے کو جیزت پاکستان کی تھی مرانک سوئی وہ بروری طور پر ایک سیلیکشن میں ناراضی کا ادھار کیا اور چھے سایسے ایک چوبانے بتمیدی جو ہے وہ میڈیا پر چلتا رہا کوئی کہہ رہا ہے کہ ٹیم چینج ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ فراؤ سیلیکشن ناراض ہو گئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اگر کرکٹ بورڈ آوائیڈ کر دے دیں ابھی تو تب کچھ ٹھیک ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کل خدا نخواستہ پاکستان ٹیم کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے تو پھر میڈیا کی توپن کا روح کرکٹ بورڈ کی طرف ہوگا لہذا کم سے کم تنہازہ اپنے کرکٹ بورڈ کو جانا چاہیے اور میرے خال میں محسن نسوی صاحب جانا کو بڑے بڑے تیسلے کر رہے ہیں تو یہ بھی پرکٹنگ تیسلہ ہے ان سے مسپراج روم کر لیں لیکن رائے جو ہے وہ کو دستمال کر رہی ہے یا تو پھر جنرل پاکستان کے دور میں ہم نے دیکھا تھا چار پاس لوگ تھی جن کے مشتمل انہوں نے ایک کمیٹی بنائی رہی تھی حکوم میں اسے جاوید نیعداد بھی تھے یاور سعید بھی تھے نسیب الگنی بھی تھے رمیز راجہ بھی تھے ایک اور بھی کوئی نا شاید اقبال قاسم تھے ان سے وہ مشورہ کر کے سارے فیصلے کرتے تھے یا اس طرح سے ایک ٹیکنیکل کمیٹی ٹائٹ کی چیز بنا دیں جن سے مشاورت کے بعد وہ پیسے کریں لیکن سیلیکٹرز کا کام ٹیم فلک کرنے بہت شکریہ آپ کا عبد الماجد بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر کرکٹ کورسپانڈنٹ روزنا مجنگ کراچی کے اور بتا رہے تھے کہ جو مسئلہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان کے حوالے سے موجود ہے اس کے پسے پردہ کہانی کیا ہے ملتے ہیں ایک دیکھ کے بعد تین میچوں کی سیریز کھیلنے پاکستان آنے والی آسٹیلیا کی والو بول ٹیم ان دنوں اسلام آباد میں موجود ہے لیاقت جمنازیہ میں پاکستان اور آسٹیلیا کی والی بول ٹیموں کے درمیان آج دوسرا میچ کھیلا جائے گا سیریز کے پہلے مقابلے میں پاکستان ٹیم نے حریف کے خلاف شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور میک سیفر کے مقابلے میں تین سیٹ سے اپنے نام کیا سیریز کے تمام میچ آپ دیکھ سکیں گے پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سپر پر آسٹیلیا کی والی بول ٹیم کا دورہ اس اعتبار سے آمیت کا حامل ہے کہ والی بول آسٹیلیا میں ایک مقبول کھیل ہے اور اس کے کھراری دنیا بھر کی لیگز میں کھیلتے ہیں حالی عرصے میں پاکستان والی بول ٹیم نے ایشیا کی سطح پر خود کو بہترین ثابت کیا ہے اور اب آسٹیلیا کے ساتھ مقابلوں میں حصہ لے کر پاکستان ٹیم کو اپنے میار کو مزید بہتر بنانے کا موقع میسر آئے گا حالی عرصے میں پاکستان کی خواتین یا پھر مردوں کی والی بول ٹیم نے پاکستان اور پاکستان سے باہر اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور اسلام آباد میں پاکستان آسٹیلیا کی ٹیم کا تین میچوں کی سیریز کیلئے آنا ایک بڑا خوش آئند اقدام ہے اس وقت ٹیلی فن لائن پر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان والی بول فیڈریشن کے سربراہ چودری یاکوب خوش آمدید کہیں گے آپ کو چودری یاکوب جاننا یہ چاہوں گا کہ آسٹیلیا کی ٹیم نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا آپ نے ان کو ویلکم کیا پاکستان آسٹیلیا کی یہ تین میچوں کی سیریز پاکستان والی بول کے لیے آپ کتنی اہمیت کی حامل سمجھتے ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے آسٹیلیا کے ٹیم پہلی دفعہ پاکستان آئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی آسٹیلیا کا گولڈ رینکنگ ہم سے بہتر ہے آسٹیلیا تھا کہ فیپتھ ہے ڈا ورڈ ٹو ہنڈرڈ ٹونٹی ٹو کنٹریز دو سو بائیس ملک ہے جو انٹرنیشنل فیڈریشن کے ساتھ منسلک ہیں جو والی بول کھیلتے ہیں اور چونکہ بہت زیادہ تعداد ہے اس لیے اس کو پانچ زونز کے اندر پانچ کانٹیننٹل کانفیڈریشنز میں تقسیم کیا گیا ہے اور آسٹیلیا جو ہے وہ ایشیا کا والی بول کا جو کانفیڈریشن اس کا حصہ ہے کیونکہ وہاں پہ اوشیانا زون کے ادھر بہت زیادہ ممالک نہیں ہے زیادہ بڑے ممالک میں تو آسٹیلیا نیو جی لینڈ ہے اور تو وہ والی بول سانفیڈریشن کا حصہ ہے اور یہ ایشیا کے اندر ایشن چیمپنشپ میں والی بول کھیلتے ہیں تو چودی جاکو صاحب یہ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ آسٹیلیا کی ٹیم تین میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان آئی ہے اگر ہم پاکستان کی مردوں کی مصروف رہے ہیں تو مستقبل میں پاکستان کی منز اور ومنز والی بول ٹیم کی مزید کیا مصروفیات ہیں پاکستان کا لیور پشلے تین چار سالوں سے بہت اوپر گیا ہے ہم اس وقت فورٹی نائنٹ پوزیشن پہ ہے اور بھی اس چیلنج کپ پہ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم پہنچ سات پوزیشن کو اپروو کر کے اوپر جائے گے ایشیا میں پاکستان پاچوے دبر پہ ہے اور سکسٹی فائی کنٹریز میں اس میں منٹ ٹیم نے انڈیا کو 3-0 ہرائیا تائیوان جو ہم سے ہائر رینک ٹیم تھی اس کو 3-0 ہرائیا اور تین دفعہ جو پیشن چیمپین کوریا اس کو بھی ہم نے ہرائیا اور وہ بھی 3-0 ہرائیا تو سیمی فائنل پوزیشن میں جانے کیلئے کورٹر فائنل میں ہم نے کتر سے لوز کیا اور بڑا ٹاف کمپیٹیشن تھا مجھے امید ہے انشاءاللہ ابھی اگلے آنے والے ایک دو ساتھ میں ہم انشاءاللہ اسیے میں وکٹریس ٹیلٹ کی اوپر ہوگئے بہت شکریہ ستر پاکستان والی بال فیڈریشن چودری یاکوب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اسٹیلیا کی والی بال تین میچوں کی سیریز کھیلنے کے لئے پاکستان میں موجود ہے اور لیاقت جمعیزیم اسلام آباد سے یہ تمام میچ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پہلے سپورٹس چینل جیو سوپر سے براہ راست اب کچھ تذکرہ بینو سوبائی ویمنس سارٹبال چیمپنشپ کا جو کے پی ٹی سپورٹس کمپلیکس کراچی میں شروع ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے کراچی میں تقریب کا انقاد کیا گیا جہاں گورنر سن کامران ٹیسوری نے باقاعدہ ٹروفی کی تقریب رونمائی کی اور ایونٹ میں شرکت کرنے والی کھیلاریوں کیلئے نیک قوائشات کا اظہار کیا گورنر ہاؤس میں منقضہ تقریب میں گورنر سن کا کہنا تھا کہ چیمپنشپ صوبوں کے درمیان مساوات آبامی احترام کو مزید فروغ دینے کا کردار آدھا کرے گی اور اس چیمپنشپ پر مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سوفٹ بول فیڈریشن کے سینئر نائف صدر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ جو کہ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں خوش آمدید کہیں گے ڈاکٹر فرحان عیسیٰ یہ بتائیے گا کہ ایک لمبے عرصے بعد سوفٹ بول کی سرگرمیوں کی شروعات ہو رہی ہے اور کے پی ٹی سپورٹس کمپلیکس میں خواتین سوفٹ بول چیمپنشپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی تینکیو سو ویری مچ تینکیو فور انکرائجنگ سپورٹس آلسو یہ جی بہت ہی امیزنگ ایک پروگرام ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ سوفٹ بول کی انٹر پروینشل چیمپنشپ ہو رہی ہے کیونکہ میں پریسیڈنٹ بھی ہوں سن سوفٹ بول سوسییشن کا تو ہم ہوسٹ ہیں تو اس کا بہت ہی ایک پوزیٹی کی اتنی ساری چیزیں ہوئی ہیں پہلی تو یہ ہوئی ہے کہ جو اس کی جو ٹی شرٹس وغیرہ کی رونمائی ہوئی وہ رونک لکھانی صاحبہ کے گھر پہ ہوئی جو کہ سپیشل اولمپکس کی صدر ہیں پھر جو ہے اب کمران تیسوری صاحب نے جو اپنے گورنر ہاؤس میں اس کو اناگریٹ کیا اس کی ٹوفی انویلنگ ہوئی وہ ایک خود ایک ہسٹوریکل موقع تھا کہ جب گورنر اور پولیٹیشن کی پیٹرنیج سپورٹ کو ملے گی تو سپورٹ جو ہے وہ زیادہ اچھا پنپے گیا تیسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کا انٹرنیشنل اس سے سوفٹ امیج بھی جا رہا ہے کہ ہم نہ صرف کے ایوینٹس کرا رہے ہیں بلکہ ہم ویمن کے ایک ایوینٹ کرا رہے ہیں نہیں کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات بھی ہو رہی ہے جو کہ پاکستان جس کے وقت خاص طور پر جنرل آسیم مونیل جو ایسا ایف سی میں انویسمنٹس لانا چاہتے ہیں ایسا 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 صاحب یہ تو آپ نے بلکل ٹھیک بات کی مساوات کی بات کی بین و صوبائی ہم آہنگی کی بات کی لیکن دوسری طرف جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ سین سورٹ بال کے بھی صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں کچھ زیادہ ایکٹیویٹیز ہم کو سورٹ بال کی سطح پر دکھائی دےنا ہی نہیں ہے آپ کی چیمپنشپ کے حوالے سے سندھ کی سطح پر پاکستان کی سطح پر منس کیٹیگریز میں آپ کیا کر رہے ہیں بے کوئی نظر اس کے نہیں آ رہی ہے کہ چیریں شارٹ ہو گئی ہیں ابھی پروسیس ابھی ہم لوگوں نے چارج لیا ہے ویمنز کا سورٹ دیکھیں مردوں کے لیے بیس بول زیادہ ایمپورٹنٹ گیم ہے سوف بول جو ہے وہ گلز کا جو سپورٹ جس کو ہم خاص طور پر پرموٹ کر رہے ہیں اور آج کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ آپ کو ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی اس کے فورن ہی بات جو ہے ہم ایک اور چیز بڑی انٹریسٹنگ کر رہے ہیں کہ یو ایس کاؤنسلیٹ جیپنیز کاؤنسلیٹ اور پاکستانی سوف بول فیڈریشن کے جو پلیئرز ہیں ان کا ٹرائل لیں جس طرح سے شارجہ کپ ہوا کرتا تھا اس طرح سے ٹرائنگلر سیریز ہو رہی ہے وہ بھی کنفرمڈ ہو گئی ہے وہ ہم سکول کے اندر پرموٹ کر رہے ہیں تیسی چیز ہے کہ ہم جیپین کاؤنسلیٹ میں جا کے بات کی ہم نے اور انہوں نے ہمیں انوائٹ کر رہے ہیں انہوں نے ہم جو کوچس کو پاکستان میں جو اس گیم کو بھی سکھائیں اور اس کے جو مینجرز ہیں ان کو بھی ٹریننگ دیں ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اولمپکس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ سوف بول جو ہے سوف بول جو ہے وہ ایڈ اپ ہو گیا ہے اولمپکس کے اندر اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ٹین محبور طریقے سے اولمپکس میں شامل ہو گی بہت شکریہ ڈاکٹر فاران عیسیٰ مارسات موجود تھے پاکستان سوف بول کے سینئر نائب صدر اور کراچی میں ہونے والی بین السبائی خواتین سوف بول چیمپنشپ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے یہی آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا آپ ہمارے ایکس اکاؤنٹ پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمیں ہی میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں سکور ایڈ جو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل و کھلالی ترقی کرتے رہے سید یا عیسیٰنی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ